اچھا جو کچھ جو کل میں نے ایک یہاں پہ اعلان کیا تھا کہ بلکل نئی ویزا رجیم پاکستان کے لئے انٹروڈیوز کرائی اس کی میں کچھ تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو سب سے بڑا پاکستان میں اگر ان پانچ مہینوں میں جو سب سے بڑا سٹیپ یہ ہوا ہے یقینی طور کے اوپر اس میں جو یہ ویزا رجیم کی تبدیلی ہے یہ موجودہ حکومت کا ستر سال کے بعد سمجھئے کہ بلکل ایک نئے دور کا آغاز ہوگا پاکستان جب بنا تھا اس وقت ظاہر ہے ویزا رجیم پاکستان کی بڑی اوپن تھے اور سکسٹی فائید تھا کانورڈ یہ بڑا اوپن ملک رہا ہمارا ملک جو ہے یہ ٹورزم کے لئے ایک جنت ہے جہاں پہ ہمارا کئی ملک ہیں جیسے ملیشیا ہے وہاں پہ جب پرائم منسٹر صاحب گئے تو ان کو بتایا گیا کہ یہاں پہ بیس بلین ڈالر کی ٹورزم ہے اور ملیشیا کے پاس صرف بیچیز ہیں ٹرکی کے پاس ٹورزم چالیس بلین ڈالر کا ہے ہمارا ملک جو ہے اس میں ماؤنٹن ٹورزم ہے ریلیجیس ٹورزم ہے بیچ ٹورزم ہے اور شہروں کا ماریا تو فوڈ کا بہت بڑا ٹورزم اس کے لئے تمام جو متعلقہ ایجنسز ہیں تمام جو متعلقہ محکمے ہیں انہوں نے سر جھوڑے اور پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر ایک بہت بڑا ویزا انیشیٹیو جو ہے وہ لیا گیا ہے اب تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتا دوں ایک سو پچھتر ملکوں کو ای ویزا کی سہولت دے دی گئی ہے ایک سو پچھتر ملکوں کو پچاس ممالک کو ویزا آن آرائیول کی سہولت دے دی گئی ہے جس کا پریکٹیکلی مطلب یہ ہے کہ ان کو ویزا ایگزیمشن ہو گئی ہے وہ جب اتریں گے جہاز سے اپنا ویزا یہیں پہ لگوا لیا کریں گے آیاتا اپروفڈ ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کو لوگ کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹورسٹ گروپ پاکستان لائے سکتے آیاتا اپروفڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایوییشن کی ایجنسی ہے اس کے ساتھ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے ایک پورا پروسس ان کا مکمل ہے لہذا آیاتا اپروفڈ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کو لوگ کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ٹورسٹ گروپ سے وہ لائے 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 سکے اسی طریقے سے جو انڈین اوریجن کے جو بریٹش اور یوکے میں جو لوگ ہیں جن کے اب بریٹش اور امریکن پاسپورٹ ہے ان کو بھی پاکستان میں آن آرائیول ویزا کی سہولت ہوئے اسی طرح بزنس ویزا جو ہے وہ اٹھ سٹھ ملکوں کے لیے اٹھ سٹھ ملکوں سے بڑھا کے چھانوے ملکوں کو کر دیا گیا ہے جس کو بورڈ آف انویسمنٹ لیٹر دے گا اس کو اسی وقت جو ہے سات سے دس تن میں جو ورک ویزا ہے پرمنٹ ویزا مل جائے گا ڈپلومیٹک ویزا جو تھا اس میں پہلے یہ تھا کہ ایک سال کے لیے ایشو ہوتا تھا پھر تمام ڈپلومیٹ جو ہے ان کو تکلیف دو دی دی دوبارہ آکے کرنے کے لیے اب جو ڈپلومیٹک کارڈ ہے اس کی مدد ایک سال سے بڑھا کے تین سال تک کے لیے کر دی گئی تبلیغ کا ویزا جو ہے وہ پنٹالیس دن کا ہے مشنری ویزا بھی ہے موجود ہے ہاؤس ایڈی ویزا جو ہاؤس ایڈ ویزا جو کہ کئی جگہوں کے اوپر جو پائے سے ورکرز آتے ہیں آتی ہیں ان کو کام کرنے کے لیے جو ہاؤس ایڈ ویزا جو کیا گیا ہے ایک اور بڑا اہم فیصلہ سٹوڈنٹس ویزا کے لیے اس کی امپلیکیشنز ہیں افغانستان کے لیے باقی ملکوں سے کئی ہمارے اسلامی ملکوں سے سٹوڈنٹس یہاں پہ آتے ہیں ان کو ایک سال کا ویزا دیا جاتا ہے جو ڈگری پروگرام ہے وہ دو سال کا ہے اور جو ماسٹرز پروگرام ہے وہ چار سال کا ہے لہٰذا اس ویزا کی مدد ایک سال سے بڑا کے دو سال کر دی گئی ہے کہ جو بھی سٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں گے وہ دو سال کے لیے ان کو ہو جائے گا ایک بہت بڑی جو اس ویزا ریجیم کے ذریعے جو تبدیلی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹورسٹ ہیں ان کو اوپن کنٹونمٹس میں ازاد کشمیر میں ازاد جمہور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جانے کے لیے این او سی کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ علاقے جو پہلے بند تھے سمجھئے کیونکہ این او سی کی ضرورت این او سی لے کے آپ جاتے تھے اب ٹورسٹ کو این او سی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ کہیں پر بھی پاکستان میں جا سکیں گے اس کے ساتھ جنرلسٹس ویزا جنرلسٹ ویزا جو تھا وہ بھی پاکستان میں پرابلم ہے اور اب یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو منسٹری آف انفرمیشن جو ہے اس کے ذریعے پروسس کیا جائے گا جنرلسٹوں کا ویزا اور جو جنرلسٹ ہیں ان کو بھی لانگ ٹرم ویزے بھی دیا جائیں گے ان کو پاکستان آنے کے لیے جو ویزوں کی قدغن تھی وہ بھی ختم کی گئی ہے اور تین شہروں کا جو معاملہ تھا کہ ان شہروں کے علاوہ وہ کئی نہیں جا سکتے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا اس سارے عمل کے نتیجے میں پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے کا امکان ہے کوشش ہماری یہ ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ ایک بنیاد بنے نئے پاکستان کی معیشہ تھی جو کل عصد عمر صاحب نے ہمارا جو بجٹ پیش کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایکنومک ریفارم پیکج ہے یہ بنیادی طور کے اوپر تحریک انصاف کی جو ایکنومک پالیسی ہے وہ جن پلرز پہ کھڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں ڈی انڈسٹالیزیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے اس کو ریورس کر کے انڈسٹالیزیشن کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹورزم فروغ پائے اور ٹورزم جو ہے پاکستان کی ایک بنیاد بنے ایک تبدیلی کی اب یہاں پہ اس بل کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے اور ہمیں امید ہے کہ تمام لوگوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا اپنا نکتہ نظر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن نے جو رویہ اختیار کیا جب پرائیم منسٹر صاحب ایوان میں آئے ایک طرف آپ روز کہتے ہیں کہ پرائیم منسٹر صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں دوسری طرف جب وہ آتے ہیں تو آپ ایوان کو ایک بالکل لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی بزار میں آ گئے تانے کسے جاتے ہیں فکریں کسے جاتے ہیں اسمبلی کا محول نہیں رہتا الزام تو ہم پہ ہے مجھے کہتے ہیں اسمبلی کا محول خراب ہو جاتا ہے جب آپ تقریر کریں میری اب ساری تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں ایک کسی کو گالی نہیں ہوگی ایک کسی کو میں نے کسی برے الفاظ میں بات نہیں کیے لیکن یہاں تو گالیاں دی جاتی ہے یہاں تو آپ کی ذات کے اوپر ایسے رقیق فکریں کسے جاتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کا بڑا احترام ہے لیکن اپوزیشن کو وزیراعظم کا بھی احترام کرنا ہوگا میں حیران ہوں جب کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر یعنی جنرل زیاؤلحق کی ہیچری سے نکلے ہوئے برائلر اگر امران خان کو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کہے تو اس پہ حیرتی ہوگی یعنی جن کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ بھی آج ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اسی طریقے سے جو جن لوگوں نے محیشت کا یہ حال کیا ہے جن کی وجہ سے ہم ادھر پہنچے ہوئے ہیں وہ آکے لیکچر دیتے ہیں محیشت کے اوپر شاید خاکان عباسی صاحب ابھی بول کے گئے ہیں جس دن یہ وزیر بنے تھے ایک روپے کا گیس کا کرزہ نہیں تھا شاید خاکان عباسی صاحب نے جس دن وزارت چھوڑی ہے ایک سو ستاون عرب کا کرزہ چھوڑ کے گئے ہیں جس دن انہوں نے حکومت سنبھالی اس وقت پاکستان کی محیشت کہاں کھڑی تھی اور جب پپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ رجیم ختم ہوئی تو پاکستان کی محیشت کہاں پہ کھڑی ہے آج پرائم منسٹر صاحب کا پانچ مہینوں میں ہم نے کیا کیا ہم نے پاکستان کو واپس ورڈ میپ کے اوپر لے کے آئے ہم نے سینیٹر گرہم کی یہاں پہ آئے ہیں وہ امریکہ کے بہت ہی اہم سینیٹر انہوں نے جو پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں گفتگو کیے انہوں نے کہا کہ وہ بلکل چونک گئے امران خان سے مل کے ان کے نالج کو دیکھ کے ان کی بیہیوئر کو دیکھ کے اور امریکہ کو جو سیجیشنز انہوں نے دی ہیں وہ انتہائی صاحب ہے ہمارے تعلقات امریکہ سے کیا تھے جب طریقہ انصاف نے حکومت سمالی آج ہم افغانستان کے اندر سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں آج پوری دنیا امران خان کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک سٹیبل افغانستان ان کو ڈلیور کرے گا اس پہ بحیثیت پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے آج پاکستان جو میڈل ایسٹ میں بارہ سال کے بعد یو اے ای کے رولر پاکستان تشریف لائے محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے ہیں آپ دیکھئے گا کہ وہ کس طرح پاکستان آئیں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ پاکستان کا قدر آج سے پانچ مہینے پہلے چھ مہینے پہلے کہاں تھا اور آج ہم مشرقِ غستہ میں کہاں پہ کھڑے ہیں آج ہم یورپ میں کہاں پہ کھڑے ہیں آج ہم افغانستان کو لے کر کے جہاں پر انڈیا نے ڈومینٹ کر لیا تھا سارے کی سارے افغان سیاست کو اور افغان خارجہ پولیسی کو آج پاکستان افغانستان میں پھر کہاں پہ کھڑا کوئی گمرن پاکستان میں پانچ چھ مہینوں میں یہ رول نہیں ادا کر سکتی تھی جو طریقہ انصاف نے ادا کیا اور جب پرائم منسٹر ایوان میں آئے ہیں جب وہ آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں پہلے دن جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے ہم نے اس دن اناؤنز کر دیا کہ ہم الیکشنز کے اوپر کمیٹی بنانے کو تیار پچھلی پارلیمنٹ میں یہ کمیٹی بنانے میں چار سال لگے تھے اس کے بعد پورا احتجاج ہوا تھا اس کے بعد یہاں اسلام آمباد بند ہوا تھا پھر جا کر کہ تحقیقات ہوئی پچھلے الیکشنز یہاں پہلے دن کمیٹی بنا دی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پارٹی کی اندر ڈیسینٹ تھی میں آپ کے سامنے کھل کے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بالکل اس چیز کے مخالف تھا کہ شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربنا بنایا جائے لیکن سپیکر صاحب نے پرویز خٹک صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب نے مگنینیمٹی کا مظاہرہ کیا ہم نے کہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ان کو دے دیں ہم نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ان کو دے دیں جس کے اوپر ہمیں پارٹی کی اندر ڈیسینٹمنٹ آئی کہ آپ ایک بندہ جو کورٹ لکپت جیل میں ہے اس کو اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اکاؤنٹس کو کریں اور آج جو نیب کی انویسٹیگیشنز ہیں شہباز شریف کی اور سعید رفیق کی وہ مزاق بن کے رہ گئی ہیں کیوں کہ وہ پرڈکشن آرڈر کے اوپر اصولی طور کے اوپر انہیں جیل میں ہونا چاہیے جہاں پہ ان کی تفتیش ہونی ہے ایک صاحب منسٹرز انکلیو میں رہ رہے ہیں چار رینجرز کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں چار پولیس کی گاڑیاں باہر کھڑی ہیں ایک ایمبولینس ساتھ کھڑی ہے اتنا پروٹوکول میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کسی فیڈرل منسٹر کے پاس سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اس قسم کے پروٹوکول ہوں گے جو کہ آپ جناب لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب پورا خاندان جن کا ای سی ایل کو دغا دے کے باہر چلا گئے ہیں اور پھر بعد میں کہہ دیں گے کہ ان پہ تو لائی نہیں لگتا وہ تو باہر چلے گئے ہیں وہ تو بریٹس سیٹیزن ہیں اور یہاں پہ ہم سارے جو ہیں وہ پروٹوکول لے رہے ہیں سپیکر صاحب کے اس فیصلے کے بعد اصولی طور پہ اپوزیشن کو بیہیو کرنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی انہوں نے نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو چلانا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں یہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور اگر اپوزیشن اپنے ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی تعاون کی وہ امید نہ رکھی یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے ایوان کو چلانا ہے یا وہ ہمیشہ ہی ایسے اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جن کا موڈل ٹاؤن میں جن کے کپڑے داغدار ہیں جن کے چہروں پہ خون لگا ہے وہ آج سائیوال ٹریجیڈی کے اوپر مگرمچ کے آنسوب آ رہے ہیں آپ لوگ کیسے یہ باتیں کر سکتے ہیں پنجاب میں جوڈیشل ایکسٹرہ جوڈیشل سائیوال کا واقعہ تو مستیکن آئیڈنٹیٹی کا ہو گیا اور پولیس نے غلط کیا ہم نے ان سب کو رسٹ بھی کر لیا لیکن اس سے پہلے سیکٹری سائیبان کی میٹنگز تو نہیں ہوئی تھی کہ ان لوگوں کو مار دو اس سے پہلے وزیراعظم وزیراعلا کے فون تو نہیں گئے تھے کہ ان لوگوں کو نہیں چھیڑنا لیکن یہاں پر پلان کر کے موڈل ٹاؤن اٹیک کیا گیا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پنجاب میں ایکسٹرہ جوڈیشل کلنگ کا تصور ہی نہیں تھا شہباز شریف صاحب سے پہلے سب سے زیادہ ماورائے عدالت قتل اگر کسی کے دور میں ہوئے ہیں تو وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوئے ہیں اور اب یہ ماشاءاللہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں اگر کوئی بھی تھوڑی بہت بھی شرم کی رتی ہوتی تو یہ لوگ تو اگلے دو تین سال ٹی وی سے غائب رہتے تھا کہ لوگ ان کی شکلیں بھول جائیں اور پھر دو تین سال بات آتے تو بات کرتے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب آپ پسلی باتیں بھول جائیں آگے چلیں سو میرا انپورچنٹلی اسمبلی میں میں آج بات نہیں کر سکا لیکن میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی عزت ہے اپوزیشن کا جو رول ہے اس کی عزت ہے لیکن پرائم منسٹر صاحب کی عزت جو ہے وہ ہم پہ مقدم ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم بحیثیت جماعت ہم بحیثیت حکومت اس ایوان کو کوئی ایک اس طرح کی مچھلی منڈی نہیں بننے دیں گے اور انشاءاللہ یہ ایوان جو ہے وہ اسی دائرے میں چلے گا جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے کس کے لیے آئین پہلی بات تو یہ ہے کہ چوری نصار صاحب کی پولیسی تو بلکل ہی ایک سمجھئے کہ کلوز پاکستان کی پولیسی اور چوری نصار صاحب کی پولیسی میں پولیسی کے نتیجے میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے ہم نے اس کو تو بلکل ریورس کر دیا ہے اور جہاں تاکای انجیوز کا تعلق ہے پاکستان میں انٹرنیشنل انجیوز بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور ہم انجیوز کو پاکستان میں ویلکم بھی کرتے ہیں لیکن جس طرح سے ہر کھیل کے کچھ قواعد ہیں آئی انجیوز کے بھی قواعد ہیں ان کو ایک فارم دیا گیا ہے وہ فارم اس کے اوپر فل کریں گی اور اس کے مطابق ان کو اگر وہ کالیفائی کریں گی تو ویزا ملے گا نہیں کریں گی تو نہیں کریں گی سر سنڈھ کا بورا سارے فاتھی بورا چاہے ہیں آپ نے سنڈھے تھے تو آپ کا بورا کتا کام رہا تھا دیکھیں میں تو اپنے کچھ منسٹری کے کاموں کے لئے گیا تھا ملاقاتیں بھی وہاں پر ہوئی ہیں وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں انشاءاللہ سنڈھ جائیں گے سنڈھ والوں کے دل آج کل کمزور ہیں زیادہ بوجھ ان پر نہ ڈالیں جو ہی ذرا بات ہوتی ہے پھر مراد علی شاہ صاحب کو اسمبلی میں ہسٹریہ کے اٹیک آجاتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان نہیں بچے گا وہ ایک لومڑی جو تھی وہ ڈوب رہی تھی تو کسی نے کہا اس نے کہا قیامت آگئی قیامت آگئی تو باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے کہا صرف تم ڈوب رہی ہو کوئی قیامت نہیں اس نے کہا میں تو ڈوب رہی ہوں تو قیامت ہی آگئی یہ مراد علی شاہ صاحب پتہ نہیں مجھے وہ کیوں یاد آگئے اس لومڑی سے آپ مراد علی شاہ صاحب ڈوب رہے ہیں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے سندھ حکومت کے جو نظام ہے وہ ڈوب رہا ہے سندھ کے زردار ڈوب رہے ہیں پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے سندھ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سندھ کے عوام کی امپاورمنٹ کا زمانہ انشاءاللہ سر نئی ملک صاحب جنب سے ڈویٹ کیا گیا کہ ہم جو ہے شہباز صاحب کو پروڈکشن آرڈر جاری دے ہی گئے ابھی شاہد ناکانہ واسی نے پرس کانفرس میں یہ کہا کہ اگر ہی پروڈکشن آرڈر روکیں گے تو ہم پارلیمان کو چلانے نہیں دیں گے اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو مجھ اس لئے سے مجھے آپ بتائیے پروڈکشن آرڈر دے کے کون سا ایوان چل رہا ہے یہ پوزیشن نے تو تماشاں بنائے ہوا ہے ہر چیز کے اوپر آپ ان کو فیور کر دیں آ کے پھر اکھلے دیں نئی ڈیمانڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ان کا لیجسلیشن سے ان بچاروں کا کیا تعلق ہے ویسے مجھے آپ بتائیں ان میں زندگی میں کبھی کسی بندے نے کوئی جو ہے کوئی عقل کی بات پہلے کی دس سال تیس سال سے تو یہ اقتدار میں ہے ان کو کیا لیجسلیشن سے انٹرس کوئی انٹرس نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اس پہ دیکھیں گے کیا کرتے ہیں پی ایسل آ رہا ہے 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 پی ایسل بہت زبردار ابھی ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ابھی پرائم منسٹر صاحب سے اس کے اوپر میٹنگ بھی ہے تو ان سے سبجیکٹی اپروول ہم نے پیسطہ کیا ہے منسٹی آف انفرمیشن نے کہ ہم پاکستان میں جو ہمارے بڑے میلے ہمارے جو بڑے فیسٹیول جو ختم ہوتے جا رہے ہیں جن میں بسنت یقیناً ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے اس میں میلہ چراغہ ہے اس میں یہاں پہ ہمارے ہیں وہ پوری لسٹ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ دوں گا ہم ان کو ریوائیو کریں گے اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کو لے کے اور پی ایس ایل یقینی طور کے اوپر کرکٹ کا بہت بڑا میلہ ہے اور سارا پاکستان اس کے لئے دیکھ مارچ تک انشاءاللہ کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی اس سے پہلے بھی انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا افغانستان میں اس وقت پاکستان کا رول بڑا اہم ہے اور ہم وہاں پر بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ میں ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پرائی منسٹر صاحب امریکہ جا رہے ہیں لیکن پاک امریکہ تعلقات میں یقینی طور کے اوپر کافی بڑی تبدیل لیجائے دیکھیں پہلی بات تو یہ فرق یہ ہوا ہے کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب جا رہے ہیں ایک جہاز میں وہ اترے ہیں پچھلے جہاز میں پورا خاندان اترے ہیں نیچے یہ حمزہ شہباز صاحب ہیں یہ سلمان شہباز صاحب ہیں یہ مریم بی بی کی پوپی کی بیٹی ہیں یہ فلانے کا جو ہے وہ بتیجہ ہے اس کے بعد کمپنیوں سے مذاکرہ دوئے اور ساتھ ہی میاں صاحب نے کہہ دیا اے فیضر آپ اے تسیز رہا حمزہ نالکال کر لینا باقی اب یہ نہیں ہوتا اب جو ہے پاکستان میں عمران خان جو عمران خان کو جانتا ہے اس کو پتا ہے نہ اس نے ایک روپیہ کسی سے لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں اور ایک کیابنٹ میں کسی کو یہ کرنے دینا ہے لہٰذا عمران خان کے ساتھ جو ایک عزت کا جو تعلق ہے ایک جو ان کا ایک جو کہہ لی جے کہ ان کی جو ایک پرسنل ایک جو اس وقت انٹرنیشنلی جو ان کو ایک عزت مل رہی ہے ظاہر ہے بنیادی وجہ تو پاکستان کی وجہ سے مل رہی ہے لیکن عمران خان نے پاکستان کی عزت میں اضافہ کی شکریہ